بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میرا آج کا موضوع ہے طبیب کے وظائف اور طبابت کے آداب انسان جو طبابت کرتا ہے جو طبیب ہوتا ہے اہل بیعت اتحار نے اس کے لئے کچھ آداب بیان کیے ہیں اور یہ میری ویڈیو تمام حکیموں تک تمام ڈاکٹروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہم لوگ طب اہل بیعت کے مطابق رویات میں اہل بیعت کے مطابق ہم طبابت کریں خاص طور پر وہ لوگ جو طب اسلامی کی ترویج کرنا چاہتے ہیں جو طب اسلامی کو پھیلانا چاہتے ہیں جو طب اسلامی کے طبیب ہیں وہ یہ ویڈیو ضرور سنیں انہیں سے ایک کیا ہے احساسِ ذمہ داری کہ جو طبیب ہوتا ہے اس کو اپنے وظیفہ کو سمجھنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ مریض اس کے پاس آیا اور اس کو چھوڑ دے بہت ایسا ہوا ہے کہ زخمی آتا ہے اس کو جو ہے نا فقط اس وجہ سے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا علاج نہیں کیا جاتا وہ مر جاتا ہے اس کے لئے امام صادق علیہ السلام حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اِنَّ تَارِكَ شِفَاءَ الْمَجْرُوحِ مِنْ جُرْحِهِ شَرِيْكُنْ لِجَارَهِ لَا مَحَالَ الْقَافِی جن نمبر آٹھ صفحہ نمبر تین سو پائی تالیس پہ یہ حدیث موجود ہے کہ بے شک جو مجروح جو زخمی کی شفا کو ترک کرنے والا ہو وہ شریک ہے خاص طور پر اس کے زخمی کرنے میں بھی یعنی ایک کسی نے اس کو زخمی کیا تھا تو وہ تو گناہگار تھا ہی جس نے زخمی کیا ہے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے آئے ایک طبیب کے پاس لے کے آئے اس نے اس کا علاج نہیں کیا اور اس نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ بھی اس جرم میں وہ بھی اس کے زخمی کرنے میں شریک ہے اس طرح ایک اور جو عدب ہے وہ تقوی کی رائط ہے ہر موضوع میں انسان کو متقی ہونا چاہیے تقوی کی رائط کرنی چاہیے خاص طور پر تبابت بہت عام ہے کہ بہت سے لوگ یعنی انسان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں انسان کے پاس آتے ہیں تو اس کے حوالے سے امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے من تتببا فالجتقللہ والجنسہ والجتحد دائم الاسلام کی یہ حدیث ہیں کہ جو تبابت کرتا ہے اس کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور خیرخواہی اختیار کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے یعنی ایک طبیب کو خیرخواہ ہونا چاہیے مریض کا فقط اس کا حدف جیب بٹورنا نہ ہو فقط اس کا حدف تجارت نہ ہو بلکہ وہ خیرخواہ ہو یعنی وہ اس شعبے میں تجارت کے لیے نہ آیا ہو بلکہ اس شعبے میں انسانیت کی خدمت کرنے آیا ہو اور دوسرے یہ ہے کہ آپ نے علاج کرنے میں پوری کوشش کرے پوری امانداری کے ساتھ کوشش کرے اس کے علاج کرنے میں اس طرح ایک اور جو عدب ہے وہ پاک دامنی اور افت جنسی ہے طبیب کو پاک دامن ہونا چاہیے بہت ساری آتہ جو حکیم ہوتے ہیں ان کے آت میں نبز دی جاتی ہے اس کے لیے اور کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ دوسروں کی ناموس اس کے سامنے پیش ہوتی ہے اس کے سامنے اس کو بتاتی ہے اس اپنے راز کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کو کیا ہونا چاہیے پاک دامن ہونا چاہیے اور افت جنسی اس کے اندر موجود ہونی چاہیے یعنی دوسروں کی ماں دوسرے کی بہنوں اور بیٹیوں کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ایک طرح کا اس کو اس میں بھی تقویہ بہت ضروری ہے اس خاص طور پر اس افت جنسی میں بھی تقویہ بہت ضروری ہے اس اچھا ہوتا جو عدب ہے وہ کیا ہے بیماری کی تشخیص کی کوشش جب مریض آتا ہے تو سب سے پہلے بیماری کی تشخیص کی کوشش کرنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ جنہوں آیا وہ فورا نسخہ لے گا اگر اس نے بات پوری کی ہی نہیں تھی فورا نسخہ لے کے دے دیا جاتا ہے نہیں بلکہ پہلے کیا ہونا چاہیے پوری کے پوری تشخیص ہونی چاہیے کہ اس کو بیماری کیوں لگی ہے کیا وجہ ہوئے ہے کیا مشکلات ہے اس کا مزاج کیا ہے سار ان باتوں کو جانے پھر اس کے بعد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے لَا تُدَاوِ اَحْدًا حَتَّى تَعْرِفَات دَاعَهُ کہ کوئی بھی کسی کا علاج نہ کرے یہاں تک کہ اس کی بیماری کو جان لیں یعنی جب تک اس کی بیماری کو نہ جان لیں اس وقت تک علاج نہ کریں الاسحابہ کی یہ حدیث ہے اس طرح امام سجاد علیہ السلام کے ارشاد ہے جس کی بیماری کی تشخیص نہ دی جائے دواء اس کو تباہ کر دے گی اعلام الدین کی حدیث ہے ایک اور جو پانچوہ عدب ہے وہ طبی دماؤں کی شراغ کی کوشش ہے جب اسلامی میں بہت ساری حدیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں علاج رکھ دیا ہے یعنی کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی جس کا علاج نہ ہو تو طبیب کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ طبیعت سے علاج کو دریافت کریں اور پہلے ملے میں کوشش کریں کہ وہ طبی چیزوں سے علاج کریں کیمیکل کے بجائے تمہیں چیزوں سے علاج کریں اس طرح چھٹا جو عدب ہے وہ کیا ہے دواء کی تجویز میں ضرورت کی رائد کہ جب انسان دواء تجویز کرتا ہے اس کو کتنی دواء کی ضرورت ہے صرف وہ ہر جگہ پہ تجارت آتی ہے آج کل یہ بہت زیادہ ایسا ہو رہا ہے کہ تجارت ہو رہی ہے یعنی اس کو ایسی ضرورت ہے ہی نہیں لکھ دیا تھا کہ مثلا ہماری دکان چمکے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے حدیث بھی ہے کہ امشے بے دائے کا ما مشاہ بے کا یعنی مرض میں جب تک جس ساد ہے اس وقت تک چلتے پر ترونہ جو بلاغا حکمت عمر ستائیس ہے تو یہ قانون ہے تب اسلامی کا روایات اہل بیعت کا تو طبیب کو اس کی ریعت کرنی چاہیے ممکن مریض اس قانون کی ریعت نہ کرے وہ طبیب کے پاس چلا جائے لیکن ڈاکٹر کو تو پتا ہے کہ اس کو دواء کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو ترجیز نہ کریں یا جو ہے اگر وہ ایک ہلکی دواء سے اور اس سے اگر وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس کو پھر کیوں سنگین اور اتنی آئی پرنسی کی دواء دی جائے یہ کشک ہے یعنی پہلے یعنی جو مریل ہیں پہلے یہ کہ بدن کو اجازت دینی چاہیے کہ علاج ہو اس کا دوسرا ملکہ کیا ہے غزا کے ذریعے سے پھر آگے مفرد چیز کے ذریعے سے یعنی ایک جنگ بوٹی کی ذریعے سے اگر علاج ہو سکتا ہے پھر جو ہے اس کا اگر دو تین جنگ بوٹی ہوا اجازت سے علاج ہو سکتا ہے پھر اگر مرکب اور پھر ماجونوں پہ آئیں یہ مرحل ان کو دیکھیں اس کے علاوہ ساتھویں بیمار کے رازوں کی حفاظت انسان ہتا جو ہے میہ بیوی آپس میں بہت قریبی ہوتے ہیں اس کو راز بتاتے ہیں اس طرح ماں باپ کے ساتھ بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے لیکن بعض ایسے راز ہوتے ہیں کہ حتی انسان ماں باپ کو نہیں بتا سکتا بیوی کو نہیں بتا سکتا لیکن طبیب کو بتاتا ہے یا بہت ساری ایسے راز ہوتے ہیں کہ جو طبیب مریض کو دیکھ کے جان لیتا ہے تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے طبیب کو حتی بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہی مرض مثال اگر وہی مرض بیوی کو بتا چاہ جائے تو ممکن ہے وہ آپ نے شور سے طلاق لے لیں تو لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ انسان جو ہے نا مریض کے رازوں کی حفاظت کرے اور اس کے جو بھی مرض ہوتا ہے اس کو آگے پھیلائے نہیں اس کو آگے لوگوں تک نہ پہنچائے امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے من قاتمہ مقنون دائی آجزہ طبیبہ عن شفائے کہ جو کیا کہتا ہے یعنی اثر پہلا جو ہے کہ جو اپنی بیماری کو طبیب سے چھپاتا ہے تو وہ اپنے شفا سے آجز ہو جائے گا یعنی یہ ذمہ داری کس کی ہے مریض کی ذمہ داری ہے کہ طبیب کو بتائے یعنی بتانا مریض کی ذمہ داری ہے لیکن آیا طبیب آیا ہر بند تک پہنچائے نہیں ایسا نہیں ہے تو اس کے لئے عدیس نبی ہے کہ المجالس بالامانت مجالس کیا ہوتی ہیں جو معافل ہوتی ہیں امانت ہوتی ہیں یعنی ہم جو آپس میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں مثلا مریض کے پاس بیٹھتا تو ایک طرح کہ امانت ہے وائف شاہ سرہ اخی کا خیانت اور اپنے بھائی کے جو راز ہے اس کو افشاہ کرنا اس کو پھیلانا یہ خیانت ہوتی ہے اسے اجتناب کرنا چاہیے عمالی شیف توسی میں یہ عدیس موجود ہے آٹھ مادب جو ہیں بیمار کے دل میں امید پیدا کرنا ہے آج کل کی جو تبابت ہے وہ کیا ہے بیمار کو ڈرانا ہے اور بیمار کو ڈرا کے اس کا علاج کرنا ہے کس طاقت جو ہے نم وہ زیادہ زیادہ مثلا ہماری جیب گرم کر سکے جبکہ یہ طبیب کا کیا فریضہ ہے طبیب کا فریضہ یہ ہے کہ وہ بیمار کے دل میں امید پیدا کرے کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے حتی وہ جب پہلے کہ ہوا ہے کہ اگر حتی اس کو بیماری نہ بہتا گیا ضرور نہیں ہے کہ آپ ساری ساری بیماری بتائیں مثلا بہت سار ایسا ہوتا ہے کہ کینسر کا نام سونے کے جو انا تھا تو ادھر ہی اس کو ختم ہو جاتا ہے یا آج کل جو کرونا پھیلے ہوا تھا تو ممکن ہے بہت سار لوگوں کو کرونا لگا ہو ان کو پتہ بھی نہ چلو لیکن جس مندے کو پتہ چلے تو آدھی بیماری تو اس کو ڈبل ہو گئی ہے اس کی کس وجہ سے کرونا کے پتہ چلنے کی وجہ سے اور پھر اسپتار کے اس کی وجہ سے محول کی وجہ سے لہذا طبیب کی ایک ذمہ داری کیا ہے کہ امید پیدا کریں امام علی علیہ السلام ٹوٹ جانا ہے امید کا نہیں ٹوٹنا چاہیے اس طرح امام علی علیہ السلام ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی غرر الحکم کی حدیث تھی اور جو دوسری بیان کروں وہ بھی غرر الحکم کی حدیث ہے قتل الانوت صاحب جو ناومیدی ہوتی ہے وہ اپنے صاحب کو قتل کر دیتی ہے اس طرح نامہ جو عدب ہے وہ ہے خیر متخصص افراد کو تبابت سے روکنا یعنی جو تخصص نہیں رکھتا ہے تو اس کو روکنا چاہیئے تبابت سے تخصص یہ مرانی ہے کہ ضرور نہیں ہے اس کے پاس سند ہو جو آپ روٹین میں چاہ رہی ہو ممکن بہت سارے لوگ جو قدیمی تھے بو علی سینہ تھے ان کے پاس کونسی سند تھی یعنی اصل یہ ہے کہ وہ تبابت جانتا ہو اور یہ بھی ہے کہ ممکن ایک متخصص ہو لیکن اس میں کتا ہی کر رہا ہو یعنی دونوں خیار رہے ایک یہ کہ متخصص ہونا چاہیئے دوسرا متخصص ہوتے ہوئے اپنے وزائف کو انجام دے یاجب على الامام ان یحبس الفساق من العلماء امام پر واجب ہے کہ علماء میں سے جو فساق ہے ان کو قید کریں ان کو جیل میں ڈالیں اور جو جہل طبیب ہے ان کو قید میں ڈالیں تہذیب العقام جل نمبر چھے پہ یہ حدیث موجود ہے اسر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ارشاد فرماتے من من تطبب ولم یعلم من تب قبل ذالک فہو زامن جو تبابت کرتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ تب کے بارے میں نہیں جانتا ہے لیکن تبابت کر رہا ہے تو اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے مریض کو تو اس کا زامن ہے اس طرح خود ایک متخصص ہے اور تبابت کر رہا ہے اور پھر پردگار عالم سے دعای پردگار عالم ہمیں علم کے ساتھ عمل اور اعمال کو اخلاس کے ساتھ دعا عالم کی تو